دور و نزدیک سے آئے اسلام کے جملہ مقدش شہزادگان پردہ نشین خواتین السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ موسیقا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَجَعَلَا لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَا رَفِيقٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَمْلِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِفَضْلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ النَّظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَوْلَانَ النَّبِي آپ کا بھرپور خیال ہے بعد نمازِ عشاء سے مسلسل آپ تمامی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہرہ خیال یہ آتا ہے کہ آپ ٹھک گئے ہوں گے لیکن نبی کی محبت میں آدمی ٹھکتا نہیں ہے بلکہ جھاگتا ہے الحمدللہ آج اسٹیج پر بڑی عظیم ہستیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آپ کے روبرور یہ فقیر حاضر ہوا تو اس کا پورا شیئر جاتا ہے حافظ و قاری محبِ گرامی محمد نفیس حبیبی صاحب کو انہوں نے مجھے آپ کے روبرو لاکر کھڑا کیا ایک وہ نام جو میں اپنے خالو کی زبان سے اکثر و بیشتر سنا کرتا تھا شائرِ اہلِ سنت میں سب سے روشناس کو نہیں بس اتنا ہی کہہ دینا چاہوں گا یہ مائے خانہ ہے جامع جم نہیں ہے یہ مائے خانہ ہے جامع جم نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں سب اپنے اپنے فن میں کمال رکھتے ہیں حضرات مجھ سے قبل آپ نے جوان رات میں جوان خطیب سے پوری جوانی کے ساتھ خطاب سمات کیا بھئی بارہ بجے سے پہلے رات جوان بارہ کے بعد بڑھاپے کی طرف بڑھتی ہے خطیب بھی جوان تھا رات بھی جوان تھا اور آپ کے اندر سننے کا جذبہ بھی جوان تھا اب رات بھی بھول ہی ہے مقرر بھی بھول ہا ہے اب یہاں آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیسا سنتے ہیں تقریر کی نہیں جاتی تقریر کرائی جاتی ہے کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں ہوں کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے اور حضرات میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے کیا کیا خطاب آپ سن چکے کیونکہ ہم اس وقت سو رہے تھے ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے لیے جھپکی لگ گئی اب اتنی دیر میں آپ نے کیا سنا دوبارہ ریپیٹ ہو جائے تو بھائی میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ میں نے سنا ہی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ نبی کی میلاد ہی کا تذکرہ ہونا بھی چاہیے سال کے بارہ مہینے ہم کوئی بھی ذکر کریں مگر یہ وہ موقع ہے یہ وہ دن ہے یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں نبی کی آمد ہی کا تذکرہ دو تین شیر کی اگر اجازت ہو تو میں بھی پیش کر دوں بھائی محبت سے جی لگا کے درود پاک پڑھنی جی ایک پار اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہمارے باندہ شہر کی رونق سلسلہ وارسی کا ایک نایاب ہیرہ جناب اللہ رکھو صاحب یہ الہباد میں تھے میں نے ان کو ایک آواز دی یہ تشریف لائے میں ان کی نظر بھی کر رہا ہوں اس شیر کو سبات پرمائے مطلب ملاحظہ پرمائے جو محفل ملاد سجانے میں لگے ہیں جو محفل ملاد سجانے میں لگے ہیں الحمدللہ آپ سبھی ہیں اس میں آپ اپنا مقام سمجھئے اپنا ردبہ سمجھئے جو محفل ملاد سجانے میں لگے ہیں جو محفل ملاد سجانے میں لگے ہیں جو محفل ملاد سجانے میں لگے ہیں سرکار انہیں اپنا بناہ میں لگے ہیں سرکار انہیں اپنا بنانے میں لگے ہیں سرکار انہیں جا رسول اللہ سرکار انہیں اپنا بنانے میں لگے ہیں جو محفل ملاد اپنا بنانے میں لگے ہیں بنانے میں لگے ہیں جو نات نبی سننے سنانے میں لگے ہیں جو نات نبی سننے سنانے میں لگے ہیں سرکار انہیں جو نات نبی سننے سنانے میں لگے ہیں آخری شعر ملازہ فرمائے آرام سے لیٹے ہیں ہنیمہ کے دولارے ہنیمہ کے دولارے آرام سے لیٹے ہیں ہنیمہ کے دولارے ہنیمہ کے دولارے آرام سے لیٹے ہیں ہنیمہ کے دولارے ہنیمہ کے دولارے ہنیمہ کے دولارے اور جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں آرام سے لیٹے ہیں ہنیمہ کے دولارے ہنیمہ کے دولارے آرام سے لیٹے ہیں ہنیمہ کے دولارے ہنیمہ کے دولارے جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں یا معاشر المسلمین ویا جماعت الحاضرین رحمکم اللہ تعالی ورحمنا اللہ تعالی کی بے شمار محمد برکتے نازش کائنات پخر موجودات احمد مجتبہ حضور تاجدار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص ہم تمامی حضرات پر سایہ فگن ہوئے ہیں سب مل کے آمین کہیے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ہم اور آپ نبی کی محفلے میلاد کو آراستہ کیے اور نبی کی میلاد سجانہ یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں جسے چاہا اس کا انتخاب سرکار نے فرما لیا یہاں محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں یہ آئے نہیں مصطفیٰ کے بولائے ہوئے ہیں جس کا جس کا چاہا انتخاب کر لیا جسے چاہا اسے بولا لیا میلاد کس کی ہے بوڑی تخریر ایسا ہی رہے گی آپ گھرائیے نہیں جو سمجھ میں آئے میلاد کس کی ہے نبی کی میلاد آپ کی میں سے کسی کی میلاد ہوئی نہیں ہوئی تو کیا سب آسمال سے تھوڑی ٹپ کیا سب کی ہوئی لیکن میلاد منانے کا سوال ہے ہم نبی کی محفلے میلاد منا رہے ہیں ہر کسی کی میلاد نہیں منائی جاتی مگر ہاں اب منائی جانے لگی نبی کی محفلے میلاد تو شرک و بیدت تھے تمہارے بیٹے کی میلاد جائز ہو گئی بی بی کی میلاد جائز ہو گئی اور ہم نبی کی محفلے میلاد منائے اسے تم شرک کہو اسے بیدت کہو آو اللہ تبارک وطالعہ پہ پہلے فتبہ لگاؤ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاکم من اللہ نور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد رسول پاک کی ذات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے تحقیق اللہ کی جانب سے آگیا ایک نور یہ نبی کی محفلے میلاد پہلے اللہ نے اللہ ہی نے تذکرہ کیا اور آو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عزرت عبودردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بکڑا اور ارشاد فرماتے ہیں اے عبودردہ آو چلے مگر صحابہ یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کہا اگر آج محف مسجد کا امام ہم سے کہے آو چلے ہم سوال کریں گے کہ کہاں مگر صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ نبی سے سوال نہیں کرتے تھے سوال کرنے کو بے عدبی سمجھا کرتے تھے نبی نے نبی نے حضرت عبودردہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آو عبودردہ چلے حضرت عبودردہ نے سوال نہیں کیا آگے آگے مصطفیٰ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے عبودردہ جا رہے ہیں ایک کچھے مکان کے قریب جا کر ٹھائر جاتے ہیں وہاں جا کر رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام بھی ہے ساتھ میں عبودردہ بھی ہے نظروں نے دیکھا ایک صحابی حضرت عامر انساری رضی اللہ تعالیٰ نہو کوئی محفل کو نہیں بٹھا لے تھے بہت بڑا مجمع نہیں تھا مگر اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا لے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کو بانے ہوئے ہیں آنکھیں بند ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے فرما رہے ہیں ہاں ہاں آج ہی کا دن تھا جب نبیوں کا امام دنیا میں تشریف لائے ہیں ہاں ہاں آج ہی کا دن تھا جب رحمت اللہ العالمین دنیا میں تشریف لائے ہیں یعنی نبی کی میلات کا تذکرہ عامر انساری کر رہے ہیں اچانک ناک میں خوشبو آتی ہے کیونکہ میرے نبی کی تو شان وہ شان ہے کہ جس راستے سے گزر جایا کرتے ہیں وہ گنیاں مہک اٹھتی ہیں تب ہی تو مجدد مارپت بکار اٹھے کہ ان کی مہکن دل کے غنچے کھیلا دیئے ہیں جس راہ سے وہ گزرے کوچے بسا دیئے ہیں نعرہ تکریم نعرہ رسالت سرکار کی آبت نعرہ کی آبت اے کونین کے مختار رحمت اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی خوشبو محسوس کی ہے حضرت عامر انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا ادھر نظر گھومائی کچھ نہ دیکھا ادھر نظر گھومائی کچھ نہ دیکھا اور جیسے ہی پیچھے کی جانب نظر اٹھا کے دیکھا تو نبیوں کے امام جلوہ اپروز ہے صحابی نے جب نبی کو اپنے گھر کے اندر دیکھا قدموں کو پکڑ لیا یا رسول اللہ مجھے پتا ہی نہ چلا آپ کب تشریف لے آئے آقا مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ آپ کب جلوہ اپروز ہو گئے تو میرے نبی نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا اے ملکہ بادشاہ اے بندہ نبازہ اے پروردگار جس طریقے سے عمر انساری میری میلات کا تذکرہ کر رہا ہے اس کے اہل و عیال میں اور اس کے دولت میں برکتیں اتا فرما حضرت عمر انساری نے جب یہ سنا آمین کہا اور کہا یا رسول اللہ یہ دعا خالی میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے نبی فرماتے ہیں قیامت تک جو جو میرا میلات مناتا رہے گا ان سب کے لیے یہی دعا رہے گا سبھان اللہ نبی کے قول کے مطابق جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میں پہنچتا ہوں نبی فرماتے ہیں اے امیر جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میں پہنچتا ہوں فرق اتنا ہے کسی کو نظر آتا ہوں کسی کو نظر نہیں آتا کسی کو نظر آتا ہوں اب کسی کو نظر نہیں آتا یہاں کیا ہو رہا ہے نبی کا ذکر ہو رہا ہے جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں میں آتا ہوں سبخان اللہ سبخان اللہ تو نبی یہاں بھی آئے جب ذکر ہو رہا ہے بے شک نبی آئے کے نہیں آئے ارے یار دو لوگ کہہ رہے آئے کوئی شک اچھا بتاؤ کون کون مانتا ہے نبی آئے سبخان اللہ میں بھی مانتا ہوں یہاں نبی آئے آلی جناب اقبال دانش صاحب یہاں تشریف لائے آپ کو نظر آ رہے ہیں کے نہیں آ رہے ہیں نظر یہاں ناظم صاحب نظر آ رہے ہیں یہ بھی آئے تو نظر آ رہے ہیں مولانا نبار صاحب تشریف لائے یہ نظر آ رہے ہیں کے نہیں یہ فقیر حاضر ہوا نظر آ رہے ہیں کے نہیں بے شک آپ نظر آ رہے ہیں کے نہیں جو بھی آیا وہ نظر آیا جو بھی آیا وہ نظر آیا نبی آئے وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں نظر آنا چاہیے کے نہیں تو کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا قبر میں نظر آئیں گے کہ نہیں قبر میں سرکار تشریف لائیں گے وہاں نظر آئیں گے یہ کون سی بات ہوئی رسول وہی ہے نبی وہی ہے قد و قامت وہی ہے اس نبی کی نورانیت وہی ہے لباس بشر میں وہ نبی بن کے آئے نبی وہی رسول وہی نورانیت وہی قد و قامت وہی مگر محفل میں آ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے علم الدین سے سوال کیا وجہ کیا ہے محفل میں نبی نظر نہیں آ رہے قبر میں نظر آ رہے جواب اتمنان بخش نہ ملا مفتی سے سوال کیا جواب اتمنان بخش نہ ملا شیخ الحدیث سے سوال کیا جواب اتمنان بخش نہ ملا عشق و عرفان نے بڑھ کے یابنی کی جس کی بات ہے اسی ذات سے سوال کیوں نہیں کرتا جب نبی کی بات ہے تو نبی سے سوال کر اب نبی کی بارگاہ میں زانوے عدب تحقیہ یا رسول اللہ اے مدینے والے سرکار وجہ کیا ہے آپ میں پھل میں آتے ہیں نظر نہیں آتے اور قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے وجہ کیا ہے جواب ملا یہی تو تیرا امتحان ہے امتحان میں تیری محفل میں آؤں گا نظر نہیں آؤں گا دیکھتا ہوں تو مانتا ہے کہ نہیں اور قبر میں آؤں گا نظر آؤں گا دیکھتا ہوں تو پہچانتا ہے کہ نہیں نارے تکبیر نارے رسالت خطیب اہل سنب وزت مولانا عبیق صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت جاننا آؤں رہے پہچاننا آؤں رہے میرے آقا کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اللہ اللہ کیا احتمام کیا گیا ہے حدیث پاک کا مطالعہ کرو حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی نہ آتے یہ زمین نہ ہوتی نبی نہ آتے آسمان نہ ہوتا نبی نہ آتے چاند جن سورج نہ ہوتے نبی نہ آتے انجم و کہکشان نہ ہوتے نبی نہ آتے انسان و جنت نہ ہوتے نبی نہ آتے بھور و غلمان نہ ہوتے نبی نہ آتے ملائکہ نہ ہوتے نبی نہ آتے تھا کائنات کا ایک ذرہ بھی عالمِ وجود میں نہ آتا یہ جو کچھ پیدا کیا گیا ہے سب نبی کے لیے احتمال کیا گیا ہے اے پیارے مصطفیٰ تمہیں بھیجنا مقصد ہے اس لیے زمین کا پرش بچھایا گیا ہے تمہیں بھیجنا مقصد ہے اس لیے آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہے تمہیں بھیجنے کا مقصد ہے اس وجہ سے جگہ جگہ درخت لگائے گئے ہیں آج ہمارے جھندوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کیامت میں ہم جھنڈا لگا رہے ہیں اس پہ مطرز اعتراض کرتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ نبی کیامت کے لیے سب کچھ بنایا گیا زمین نبی کے لیے آسمان نبی کے لیے چاند سورج نبی کے لیے سمندروں کی جولانی نبی کے لیے دریاؤں کی روانی نبی کے لیے پھولوں کی مہک نبی کے لیے چڑیوں کی چہک نبی کے لیے درختوں کی پتیاں نبی کے لیے آج ہم پر پہرے لگائے جائے اور جھنڈے ہر جگہ سے اکھال دو مگر نبی کے لیے رب کعبہ نے جو جھنڈے دنیا میں لگائے ہیں اتنے درخت لگائے ہیں اور درخت کی ہر پتی کا نقشہ ایک جھنڈے کی طرح ہے کہاں تک تم جھنڈے اکھالوگے رب نے اتنے جھنڈے لگا دیئے ہیں کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی مگر نبی کے آمد میں لگائے گئے جھنڈے نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد اے اللہ اللہ اور پھر جھنڈے لگانا سب کے بس کی بات ہے بھی نہیں ہے سب کے بس کی بات ہے بھی نہیں ہے ارے ہمارا محلہ دیکھئے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہیں کے ہیں ان سے پوچھئے پورا محلہ آباد رہتا ہے ایک ایک گھر میں کئی کئی جھنڈے لگے سبحان اللہ کئی کئی جھنڈے لگے ہیں مگر ایک محلہ ہے جس کا نام ہے نالا اچھا رہتے بھی ایسی جگہ میں نالا الحمدللہ ہم بارہ والے انہوں نے کہا ہم ڈبل کر کے دکھائیں گے جہاں انہوں نے ڈبل کیا وہیں پھسل گئے ارے باروی والے رہو پائدہ ہی پائدہ میرے پاس ایک سا بھائی کہہ حضرت ماشاءاللہ کیا رونک ہے محلہ چھپ ٹہری دیکھی کیسے چمک رہا ہے مردن ناکہ دیکھی کیسے چمک رہا ہے چھونی میں بہار ہی بہار ہے مگر نالے میں جا کے دیکھا ایسا نہیں رہا ہے کوئی میت ہو ایک بھی جھنڈہ نہیں ہے میں نے کہا مسلمان ہیں بہا ریکہ صاحب آپ مسلمان کی بات کر رہے ہیں ہم سے زیادہ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں ہم سے زیادہ حج کرتے ہیں ہم سے زیادہ توافی خانہ کعبہ کرتے ہیں ہم سے زیادہ زکاة دیتے ہیں مگر ہاں جھنڈے نہیں لگے میں نے کہا جھنڈے لگیں گے کیسے ارے جھنڈے لگانا فیاض لوگوں کا کام ہے سخی لوگوں کا کام ہے جن کے پاس پہننے کے لیے پجامے کا کپڑا پورا نہ ہو وہ جھنڈہ کہاں سے لگے لگے جھنڈہ لگایا جائے گا اور یہ جھنڈہ لگانا کسی اور کی سنت نہیں بلکہ سنتِ ملائکہ ہے سنتِ ملائکہ ہے آؤ شباہد النبویوت کتاب کے اندر صفحہ نمبر پچاس سے پچپن کے درمیان پڑھ لینا حضرتِ امنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد برماتی ہے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پرشتہ آسمان سے اترا جس کے ہاتھ میں تین جھنڈے ہیں ایک جھنڈہ مشرق میں لگایا ایک جھنڈہ مغرب میں بن لگایا اور ایک خانہ ایک کعبہ میں لگایا ایک اللہ کے گھر میں لگایا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے جواب دیجئے میں آپ کی مرضی کے خلاف اگر آپ کے گھر میں کالا جھنڈہ لگانے آجاؤں کہ مجھے بھائی آپ کے گھر میں کالا جھنڈہ لگانا ہے آپ کہیں ہرگز نہیں کالا جھنڈہ نہ لگانا یہ شوک کا پرتیک ہے یہ شوک کی پہچان ہے آپ ہمارے گھر میں جھنڈا نہ لگانا اور اس کے بعد بھی ہم زبردستی جا کے جھنڈا لگایا ہے آپ بولو کیا کروگے کیا کریں گے کچھ نہیں لگا رہے ہیں میری مرضی کے شراغ مارا پیٹی سب کچھ ہو جائے گی اور کچھ نہ کریں گے تو جھنڈا اکھاڑ کے تو پھکائی دیں گے جھنڈا تو نہیں لگنے دیں گے جھنڈا اکھاڑ دیا جائے گا کیونکہ میری مرضی کے خلاف یہ جھنڈا میرے گھر میں لگایا گیا اب آؤ دیکھو فرشتے کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے مرضی کے خلاف نہیں کرتے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہی کوئی کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں اب گھر کس کا ہے خانہ اکھاڑ گھر کس کا ہے خانہ اکھاڑ اللہ کا گھر ہے ہم اپنے گھر میں اپنی اجازت کے بغیر ایک کالا جھنڈا برداشت نہیں کر سکتے اللہ جو قادر ہے اللہ جو خالق ہے اللہ جو مالک ہے اللہ جو غبار ہے اللہ جو زتار ہے اللہ جو غبار ہے اس کے گھر میں جھنڈا لگے اس کی مرضی کے خلاف اکھاڑ کے پھیک دیا جائے گا مگر رب نے اپنی مرضی سے ملائکہ کو بھیجا جھنڈا لگانے کے لیے بتا یہ چلا اپنے گھر میں جھنڈا لگانا غلط نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنت ہے کیونکہ اللہ نے اپنے گھر میں لگایا ہے تو ہم اپنے گھر میں جھنڈے لگانے ہیں سبحان اللہ دوسری بات ایک جھنڈا لگا مشرق میں ایک مغرب میں ایک پورب میں ایک پچھپ میں مشرق مغرب یا یوں کہلے پورب پچھم یہ دنیا کا ایک چھوڑ وہ دنیا کا دوسرا چھوڑ ایک اللہ کا گھر اللہ کا گھر بالکل درمیان میں سنٹر پہ ہے ایک کعبے میں ایک پورب میں ایک پچھم میں یہ پورب اور پچھم میں جھنڈے کیوں لگائے گئے سوال یہ ہوتا ہے نبی مکہ میں پیدا ہوئے جھنڈا مکہ میں لگنا چاہیے نبی مدینے میں رہے جھنڈا مدینے میں لگنا چاہیے یہ مشرق میں کیوں لگا مغرب میں کیوں لگا جھنڈا پہچان ہے جھنڈا ہمارا نشان ہے جھنڈا دیش کی آن ہے جھنڈا دیش کی پہچان ہے ہر جگہ جھنڈا ہوتا ہے جھنڈے کی شان دوبالا ہوتی ہے ہمارے ہندوستان کا جھنڈا ہے وہ ہمارے ہندوستان کی سرحت تک رہے گا ایک اس سرحد پر لگایا جا سکتا ہے دوسرا اس سرحد پر لگے گا یہ جنڈا اگر کسی نے جھکایا اس کو جھکا دیا جائے گا مگر جنڈے کی یانبان کو جھکنے نہ دیا جائے گا ہمارے ہندوستان کا جنڈا ہندوستان کی سرحد تک رہے گا پاکستان میں دو جھنڈے ہیں ایک اس سرحد پر دوسرا اس سرحد پر ایک چین میں دو جھنڈے ہیں ایک اس سرحد پر ایک اس سرحد پر جاپان میں دو جھنڈے ہیں ایک اس سرحد پر ایک اس سرحد پر افغانستان میں دو جھنڈے ہیں ایک اس سرحد پر دوسرا اس سرحد پر پتا چلا ہر ملک میں دو جھنڈے ہیں اور یہ پہچان ہے ایک اس سرحد پر ایک اس سرحد پر میں نے کہا یہ سرحدوں پر جھنڈے کیوں لگے ہیں تا کہا گیا تا کہ پتا چل جائے یہاں سے یہاں تک ہندوستان کی حکومت یہاں سے یہاں تک پاکستان کی حکومت یہاں سے یہاں تک چین کی حکومت یہاں سے یہاں تک جاپان کی حکومت یہاں سے یہاں تک رشا کی حکومت میں نے کہا جب ہر ملک کی حکومت کے دو جھنڈے لگے ہیں تو نبی کی پیدائش پر مشرق اور مغرب پہ کیوں لگائے گئے تو رب کی بارگاہ سے جواب ملا وہ اور ہے جو کسی خطے پر حکومت کرتے ہیں یہ میرا حبیب ہے حبیب آیا ہے ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ رب کے محبوب کی حکومت خالی کسی خطے پر نہیں ہے بلکہ تمام دنیا پر ابھی کی ملکیت ساری دنیا کے اندر میرے محبوب کی حکومت اللہ اللہ جب رب نے ارادہ فرمایا جب کچھ نہ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے سب ملکے بولیے پھر سبحان اللہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن خلوص و محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے زمین سے آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے وہ سب اس کی نیکیوں سے پھر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہو نے کیا کماتے رہو اللہ نے جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا جب کچھ بھی نہ تھا نہ انسان نہ جنات نہ چرن نہ بڑن نہ حیوان نہ شیطان نہ زمین نہ آسمان نہ چان نہ سورج نہ ہور نہ غلمان کچھ بھی نہیں تھا نہ جنت نہ دوزخ نہ عرش نہ کرسی نہ لوہ نہ قلم نہ ہم نہ آپ نہ نبی نہ ولی نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبہ تابعین نہ بزوبین نہ صالقین نہ اقباس نہ رجال الغیب کوئی بھی نہیں کون تھا صرف اور صرف اللہ حضرت آدم کو وجود نہ ملا حضرت شیص پیدا نہ ہوئے جبرائیل کا عطا پتا نہیں اسرائیل و میکائل کو وجود بخشا نہ گیا واحد صرف اللہ پہلے بھی اللہ تھا آج بھی اللہ ہے ہمیشہ اللہ رہے گا پہلے بھی اللہ قادر تھا مالک تھا ستار تھا غفار تھا جب بار تھا پوری شان و شوقت کے ساتھ اللہ جلبہ گرتا لیکن کوئی نہ تھا جو اللہ کا نام لے جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں پہچانا جائے اکبال دانش صاحب مجددلہ علی کے شہزادگان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ کلام پیش 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 پیخ بڑی محنت کے ساتھ تیاری کی یہ نفید بھائی نے بہت اچھی تیاری کی کی خوب اچھا لکھا شاعری بھی کی شاعر کا ہر شیر اس کی اولاد کی طرح پیارا ہوتا ہے ہر شیر اولاد کی طرح پیارا ہوتا ہے بڑی رچ رچ کے انہوں نے شاعری کری ترنم خوبصورت بنایا یہاں آکے کھڑے ہوئے اب کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کلام پورے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا آپ نے یوں نہ واہوا کہا نہ سبحان اللہ کہا نہ نظرانہ پیش کیا نہیں یہاں تو ما شاء اللہ یہ والا بازو بہت مضبوط ہے اللہ سلامت رکھے اور ان لوگوں کو خوب ہمیشہ ان کی جیب بھری رہے ہم دعا دیں یا نہ دیں اللہ اور اس کا رسول کافی بھئی یہ دھر سے نہیں آپ کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جیب ہمیشہ بھری رکھے لیکن جو ہے جو حوصلہ یہاں دیکھ رہا ہے وہ یہاں بھی دیکھنا چاہیے تھا خیر اب یہ کھڑے ہوئے انہوں نے بہت شاندار کلام پڑھا نہ آپ نے نظرانہ دیا نہ آپ نے واہوا کہا نہ آپ نے سبحان اللہ کہا بچارے آپ نے سر جھکا لیا بولو ان کے ارمانوں کا کیا ہوگا دیکھیں کتنی اچھی بات کہی ارمانوں کا جنازہ نکل جائے گا میں نے اتنی محنت کی اتنی مشقت کی مگر کسی نے تعریف نہ کی ہمارا کلام خراب ہو گیا ہمارا ترنم بیکار ہو گیا ہمارا پڑھنا بیکار ہو گیا ہر کوئی چاہتا ہے اگر میں محنت کروں اگر مشقت کروں کوئی کلام پیش کروں لوگ تعریف کریں لوگ حوصلہ بڑھائیں اب ہمارے پاس خوبیہ تو ہے پڑھنے کا جذبہ تو ہے شائرانہ انداز تو ہے مگر کوئی جاننے والا نہیں ہے رب قدرتوں کا مالک تو ہے رب خطار تو ہے رب غبار تو ہے رب جببار تو ہے رب رعوپ الرحیم تو ہے رب کریم تو ہے رب ستار تو ہے مگر کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی ستار کہنے والا نہیں ہے کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہے کوئی رعوپ الرحیم کہنے والا نہیں ہے کوئی غپار و ظنوب کہنے والا نہیں ہے رب نے ارادہ کیا جو ہو مجھے پہچانے میرا ذکر کرے میری تعریف کرے میرا چرچہ کرے تو رب نے کچھ نہ کیا خالی اپنے نور سے ایک نور کو نکالا ایک نور کو ایک نور اپنے نور سے ایک نور کو نکالا یہ وہ نور ہے جو اللہ کے نور میں زم رہا ہے اللہ کے نور سے جڑا ہوا ہے اب رب نے اس نور کو نکالا سامنے رکھا اور فرمایا محمد بن جا بولو سبحان اللہ یہ وہی نور ہے جو نور الہی میں زم رہا ہے اب رب نے اپنے نور سے نور کو نکالا کہا محمد بن جا اب آو ذرا دیکھو یہ اللہ کی پیکٹری ہے ہم اپنی پیکٹری کو دیکھیں ہم اگر کوئی پیکٹری تیار کرتے ہیں بڑی مشقت کرتے ہیں مثلا ہم نے ایک پانی کی باٹل تیار کرنے کا منصف ارادہ کیا ایک پانی کی باٹل کی پیکٹری تیار کی جائے اس کے لئے ہم بڑی محنت کرتے ہیں بڑے بڑے دانشمندوں کو بولاتے ہیں صاحب اور رائے حضرات سامنے آتے ہیں ایک میٹنگ منقد ہوتی ہے سب کے سامنے اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے میں ایک پیکٹری ڈالنا چاہتا ہوں ایک بوتل بنانا چاہتا ہوں ایسی بوتل ہو جس میں پانی محفوظ رہ سکے جب چاہے اسے کھول لے جب چاہے اسے بند کر لے یہی تو اس کا مقصد ہوتا ہے پانی کا بوتل کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی اب رائے بننے کے بعد کہا ٹھیک ہے بھئی تیاری کر لی جائے مشین کہاں ملے گی مشین ملے گی صاحب کانپور میں اب کانپور سے مشین لانے کا انتظام ہو رہا ہے ارے بھائی مشین ابھی نہ لاؤ پہلے جگہ کا تعیون تو کر لو لگاؤگے کہاں ایک جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے ایک جگہ تیار کی جاتی ہے پیکٹی کے لیے ایک جگہ تیار ہوئی اس جگہ کو خرید آ گیا اس میں جو ہے کچھے مال کا انتظام ہوتا ہے مشین آتی ہے چھ سات مہینے کم سے کم چھ سات مہینے یا سال بھر اس مشن کو چلایا جاتا ہے مزدور لائے جاتے ہیں ورکر لائے جاتے ہیں کچھا بانہ تیار کیا جاتا ہے جگہ کا تعیون ہوتا ہے پہرے دار لگائے جاتے ہیں اب اس کے بعد ادھگھاٹن ہو رہا ہے فیکٹی کا ادھگھاٹن ہوتا ہے ایک سیمپل نکالا گیا بوتل نکل کے سامنے آئی سارے لوگوں نے دیکھا ارے بھائی مقصد تو پورا ہو رہا ہے اس میں پانی بھرا جا سکتا ہے ڈھکن کھول کے بند بھی کیا جا سکتا ہے اس میں پانی محفوظ بھی رہ سکتا ہے بلکل پرفیکٹ ہے بلکل صحیح ہے ایسے ہی نکالنا شروع کر دو ابھی ایک بوتل نیچے پڑی ہوئی ہے دوسری تیار ہو کے نکلی تیسری تیار ہو کے نکلی ایک گھنٹے کے اندر سو بوتلیں تیار ہو کے باہر آ گئی اب جب سو بوتل تیار ہو گئی اتنے بڑے مجمے میں ہم آپ سے سوال کریں بھائی جو پانچویں نمبر پر بوتل بنائی گئی ہے ذرا اسے نکال کے دکھاؤ اتنے لوگوں میں کوئی ہے نظر کا پہچاننے والا اچھی نظر کا مالک جو پانچویں بوتل کو نکال کے دکھائے بولو بھائی کوئی نکال سکتا ہے کوئی نہیں یہ ہماری پیکٹی ہے یہ ہماری بنائی پیکٹی ہے سو پیز بنائے سو پیز بنانے میں پانچویں نمبر کوئی نہیں نکال سکتا اب اللہ کی پیکٹی میں آؤ یہاں پہ سال بھر لگ گیا خالی بوتل نکالنے میں اور وہاں کچھ نہیں کون کہا ہو گیا کہا کون ہو گیا اور کمال کی بات دیکھو حضرت آدم سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہوں حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی ایک جیسا نہ ہوا کوئی ایک جیسا نہ ہوا اب ہمارے جناب محترم نفیس عبیوی صاحب ان کے جیسا دوسرا الہباد میں مل سکتا ہے بڑی جگہ ہے نہیں ملے گا ارے الہباد چھوڑ لو اور بنارس میں بڑھ جاؤ وہاں بھی نہیں ملے گا دلی بہت بڑی جگہ ہے دلی میں بڑھ جاؤ وہاں ملے گا وہاں بھی نہیں کلکتہ میں نہیں مدراز میں نہیں چین میں نہیں جاپان میں نہیں پوری دنیا کے اندر کہیں ان کے جیسا دوسرا نہ ملے گا اور اگر مل بھی گیا کوئی نہ کوئی فرقہ جائے گا ان کا رنگ گورا ہے اس کا رنگ ڈاؤن ہو جائے گا ان کا قد لمبا ہے اس کا قد چھوٹا ہو جائے گا ان کی آنکھی اگر بڑی ہے اس کی آنکھ چھوٹی ہو جائے گی ان کی ناکھ کھڑی ہے اس کی ناکھ چھوٹی ہو جائے گی ان کے چہرے پہ داڑ ہی ہے اس کے چہرے میں داڑ ہی نہیں کہیں نہ کہیں چینگنگ ضرور ہو جائے گی مطلب یہ کہ اللہ نے ایک جیسا دوسرا نہ بنایا نہ تمہارے جیسا دوسرا بنایا نہ ہمارے جیسا دوسرا نہ بنایا جب اللہ نے ہمارے تمہاری طرح دوسرا نہ بنایا تو اپنے محبوب کے جیسا دوسرا کہاں بنایا ہوگا رب نے ایسا بے مثال بنایا اے پیارے مصطفیٰ تمہیں ایسا بے مثال بنایا دنیا چیختی رہے رسول میرے جیسے ہے مگر تمہارے جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ہوگا اللہ نے تمہیں بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زدہ بات زدہ بات الحمدللہ ہمارے دل میں جذبہ محبت ہے نبی سے محبت کا جذبہ ہے انشاءاللہ قیامت کے دن یہی محبت ہمارے تمہارے کام آئے گی یہی محبت ہمارے تمہارے کام آئے گی افسوس ہم تو اپنے نبی کو اللہ کے بعد سب سے بڑا دیکھتے ہیں سب سے بڑا دیکھتے ہیں مگر کچھ نادان ہیں جو خانیہ ڈوننے میں لگے ہیں کئی سے کمی ملے ہیں ان کو نبی چھوٹے دیکھتے ہیں مہد اللہ اور ہمیں اللہ کے بعد سب سے بڑے دیکھتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں نبی تو وہی ہے رسول وہی ہے مگر ہمیں بڑے دیکھتے ہیں انہیں چھوٹے دیکھتے ہیں ایئرپورٹ کہا ہے لکھنو ہے لکھنو یا بنارس جب کوئی یہاں سے حج کرنے چلا لوگ اس کے ہار پھول ڈالتے ہیں کم از کم کچھ دور جاتے بھی ہوں گے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو عقیدت اور محبت میں لکھنو تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ حج کرنے جا رہا ہے یہ نبی کے دربار میں جا رہا ہے رسول پاک کے دربار میں جا رہا ہے اس لئے لوگ عقیدت میں جاتے ہیں اور جب وہ حج کر کے آتا ہے جب وہ حج کر کے آتا ہے اس میں اتنا کمال پیدا ہوتا ہے اتنا کمال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک حاجی جس کا حج قبول ہو گیا ایک حاجی جس کا حج قبول ہو گیا چار سو گناہگاروں کی بخشش کر آئے گا ہے ایک حاجی مگر حج قبول ہوا یہ پتہ کیسے چلے علماء فرماتے ہیں جو حج کے لئے گیا پہلے دنیا کے خرافات میں لگا رہتا تھا مگر جب حج کر کے آیا تو نمازی ہو گیا حج کر کے آیا پرہزگار ہو گیا حج کر کے آئے گا آ گیا اچھے عامال کرنے والا ہو گیا حج کر کے آیا اچھے کردار کا مالک بن گیا تو سمجھ لینا اس کا حج قبول ہو گیا اور جو حج کرنے سے پہلے گالی بکتا تھا بعد میں بھی گالی بک رہا ہے حج کرنے کے بعد خرافات میں لگا رہتا تھا بعد بھی خرافات میں لگا اس کے حج کی قبولیت میں شک اب یہاں جو حج حجی حضرات ہیں وہ اپنا محاسبہ خود کریں کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہ ہوا اپنے کردار کو آئینہ بنانا آپ کا کام ہے اللہ مدد کرنے والا ہے بہرحال یہاں سے جب آدمی گیا حج کے لیے گیا کچھ لوگ ائرپورٹ بھی جاتے غوثِ آزم بھی جایا کرتے جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا تھا تو غوث پاک بھی جاتے تھے غوث پاک بھی جا رہے ہیں اسباب نہیں ہے حالات نہیں ہیں قابلہ جا رہا ہے غوث پاک نے جانے کا ارادہ کیا چلو میں بھی تھوڑی دور ان کے ساتھ میں چلوں آکھ میں آسو آگئے اے کاش آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہم بھی اس قابلے کے ساتھ چلے جاتے مگر دیکھا آپ نے کہا چلو اگر ساتھ میں جاؤں گا تھوڑی دور تک جاؤں گا چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں تک یہ قابلہ نظر آئے گا جی بھر کے اس قابلے کو دیکھتا رہوں گا کیونکہ یہ نانا جان کے مزارے پورنبار کی حاضری کے لیے قابلہ جا رہا ہے غوث پاک نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں قابلہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے اچانک احساس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ میرے گھر کے طرف گھوم رہا ہے گھر کے چاروں طرف کوئی چکر لگا رہا ہے جب غوث اعظم نے مل کے دیکھا تو جو لوگ ہج کرنے جا رہے ہیں قابلہ کا تواب کرنے جا رہے ہیں قابلہ خود غوث اعظم کا گھر کا تواب کرنا تب ہی تو آلہ حضرت بکار اٹھے سارے یق تابے جائے کرتے ہیں قابلہ کا تواب اور قابلہ کرتا ہے تواب درے والا تیر تو اب سارے لوگ جا رہے ہیں یہاں سے حاجی چلا آپ بھی گئے ساتھ میں اور پہنچنے کے بعد لکنو پہنچے یا بنارس پہنچے جب بنارس ائرپورٹ میں داخل ہوئے حاجی جا کے بیٹھ گیا حاجی جا کے جہاز میں بیٹھ گیا آپ بالکل قریب ہیں وہ سامنے جہاز کھڑا ہوا ہے آپ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں جہاز کے طبعہ نظر آئے گا اتنی دیکھے گا نا ارے بولو بھائی اتنی دیکھے گا نا یہی تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اتنی دیکھے گا ارے وہ سامنے کرسی کے پاس ہم یہاں ہیں وہ کرسی کے پاس جہاز کھڑا اتنی دیکھے گا ارے بہت ہمارے ہاتھ بھی نہیں پہنچ پائیں گے اتنا بڑا یعنی یہ جو محفن سجی ہے اس سے بھی کم نہیں ہوگا اس سے بڑھ سکتا ہے مگر اس سے گھٹے گا نہیں اتنا بڑا جہاز ہمیں نظر آ رہا ہے اب یہاں سے چلنے کی تیاری ہو رہی ہے یہاں سے جو ہے سگنل ہو جاتا ہے یہ بڑھتا ہے آگے رفتار پکڑتا ہے ہواوں میں پرعواز کرتا ہے جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے جب قریب تھا تب بڑا دکھ رہا تھا اور جیسے جیسے دور ہوا ویسے ہی چھوٹا ہو گیا اب بلا تشبیح ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نبی نے انہیں اتنا دور کر دیا ہے کہ نبی چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور ہمیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ نبی سب سے بڑے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں نبی بڑے نظر آتے ہیں مرتبہ آلہ ہے مرتبہ نرالہ ہے اللہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا اپنے محبوب کو بھیجنے کا اپنے نور کو سامنے رکھا اور کہا محمد بنجا نبی کا نور جلوہ گر ہو جاتا ہے بلند ہونے لگتا ہے اتنا بلند ہوا جیسے ہی نور نے نور کو دیکھا نبی کے نور نے خدا کے نور کو دیکھا جیسے ہی نبی کے نور نے دیکھا سر سجدے میں رکھ لیا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں ہفتہ نہیں مہینہ نہیں سال نہیں ارے سال سال بنا نہیں سال کا تعیون کیسے کرے کیونکہ سال ابھی بنا نہیں ہے مہینہ بنا نہیں ہے دن بنا نہیں ہے ہفتہ بنا نہیں ہے ارے زمانہ بنا کہاں ہے تو کیسے بتائیں کہ کتنا لمبا سجدہ کیا مگر نبی فرماتے ہیں ستر ہزار سال کا وہ سجدہ تھا پھر نور نے اپنا سر اٹھایا پھر نور نے نور کو دیکھا رب کے نور کو دیکھا پھر سرسجدے میں رکھ دیا پھر ستر ہزار سال تک نورِ مصطفیٰ سجدے میں رہا تبارہ پھر سرسجدے میں رکھا مسلسل سجدے پہ سجدے ہوتے جا رہے ہیں بندگی پہ بندگی ہوتی جا رہی ہے رب نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ اے محمد تمہیں جس لیے پیدا کیا تھا تم نے رب کی بلائی بیان کر کے اپنا مقام رب کی نظر میں محبوبیت کا پیدا کر لیا ہے ابھی تک تم محمد ہے مگر اب تم اللہ کے محبوب بن گئے سبحان اللہ محبوب بنا لیا ہے صاحبِ تفسیرِ کبیر علامہ فخر الدین راضی علیہ الرحمنہ اپنے رسالِ وقائق کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نورِ مصطفیٰ کو وجود بخشا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور سے نورانی چیزوں کو بنایا نبی کے نور سے جنت بنی نبی کے نور سے آسمان بنے نبی کے نور سے ملائکہ کو بنایا نبی کے نور سے ہور و غلمان کو بنایا ابھی نبی کا نور بنا ہے خانی جسم نہیں بنا آدم پیدا نہیں ہوئے شیس پیدا نہیں ہوئے زکریہ پیدا نہیں ہوئے اللہ نے جبرائیل کو بولایا جاؤ دنیا میں چلے جاؤ جس جگہ رسول پاک کا مزارے پور انوار بننا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ اور کہنا چل اے ارزت مقدس تجھے اللہ نے بلایا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی زمین کو بلایا مٹی کو بلایا جب مٹی کو بلایا جبریل امی علیہ السلام گئے جہاں سرکار کا روزہ پاک بنا ہوا ہے اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے ارزت مقدس چل تجھے خالق کائنات نے بلایا ہے محبوب کا سراپا بننا ہے محبوب کا جسم پاک بننا ہے تاریخ میں آتا ہے زمین شک ہو گئی سیکلوں میر سیکلوں فٹ نیچے سے چمکدار اور روشن مٹی نمودار ہوئی جبریل امی علیہ السلام نے اس مٹی کو اٹھایا اور اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے جبریل جاؤ کوسروں سلسبیل سے اسے گوندھو جنت کی نہروں سے اسے گوندھو اس میں مشک و زافران شامل کرو سمبل اس میں شامل کرو اے اللہ سمبل کیوں محبوب کی ہڈیاں بنائی جائیں گا مشک و زافران کیوں محبوب کے جسم پاک میں خون دوڑایا جائے گا کہ شان سے نبی کو تیار کیا جا رہا ہے تاریخ میں آتا ہے جس جسم پاک کے ساتھ سرکار دنیا میں تشریف لائے وہ جسم پاک تیار ہو گئے تیار ہو گئے ابھی آدم علیہ السلام نہیں محبوب کا جسم پاک تیار محبوب کا سرابہ تیار پھر نور کے ایک روشن قندیل میں اس نور پاک اس سرکار کے جسم پاک کو رکھا گیا یہ قندیل پار درشی تھی پار درشی سمجھ رہے نا ٹرانسپیرٹ اس پار سے اس پار نظر آ رہا ہے رکھ دیا گیا اب ساری روحیں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی تمام روحیں اس میں ہم بھی تھے آپ بھی تھے انبیاء بھی تھے اولیاء بھی تھے اسبیاء بھی تھے اوتاد بھی تھے عبدال بھی تھے اغواز بھی تھے کافر بھی تھے مشرق بھی تھے منافق بھی تھے ہر پرقہ ہر مشرب ہر مذہب کے لوگ جتنے بھی قیامت تک آئے ہیں ساری روحیں وہاں اکھٹا ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ نے حکم دیا تمام روحیں میرے محبوب کا چکر لگائے تمام روحیں میرے محبوب کا چکر لگائے اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں بقائق کے اندر موجود ہیں ساری روحوں نے چکر لگانا شروع کر دیا دیکھا نہیں کسی نے خالی چکر لگ رہے ہیں ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں سارے لوگ چکر پہ چکر پہ چکر پہ چکر چکر پہ چکر لگا رہے ہیں ایک لاکھ برس تک سبخان اللہ سبحان اللہ غور کریے ایک لاکھ برس تک ساری روحیں چکر لگاتی رہی جب ایک لاکھ برس ہو گئے رب نے فرمایا ٹھائر جاؤ جو جہاں ہیں وہی رک جائے ساری روحیں ٹھائر گئیں ساری روحیں رک گئیں جب رکھی رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اب ذرا نظریں اٹھاؤ میرے محبوب کی زیارت کر لو میرے محبوب کی زیارت کا مذہلو ساری روحیں دیکھنے لگیں اس میں سب نے دیکھنا شروع کر دیا اللہ اللہ جن لوگوں نے نبی کے سرِ انور کو دیکھا اللہ نے انہیں دنیا میں بادشاہ بنایا جن لوگوں نے پیشانی مبارک کو دیکھا اللہ نے انہیں وزیر بنایا جن لوگوں نے نبی کی ناک شریف کو دیکھا اللہ نے انہیں اتار بنایا جن لوگوں نے نبی کے کانِ لالِ کرامت کو دیکھا اللہ نے انہیں دنیا میں حقبات سن کر عمل کرنے والا بنایا جن لوگوں نے نبی کے رخصارِ پرانوار کو دیکھا اللہ نے انہیں دنیا میں عادل اور منصف بنایا جن لوگوں نے نبی کے لبحائے مبارک کو دیکھا اللہ نے انہیں دنیا میں حافظِ قرآن بنایا جن لوگوں نے دنیا میں جن لوگوں نے نبی کے دندان مبارک کو دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو تاجر بنایا جن لوگوں نے نبی کے دست مبارک کو دیکھا اللہ نے انہیں سخی اور پھیاز بنایا جن لوگوں نے نبی کے بھلقوم مبارک کو دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو وائز اور موزن بنایا جن لوگوں نے نبی کے سینہ اتھر کو دیکھا اللہ نے انہیں عالم دین بنایا جن لوگوں نے نبی کے قدم مبارک کو دیکھا اللہ نے ان سب کو محبوب کا امتی بنا دی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت جشن عید بلاد النبی آمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا اللہ نے انہیں دنیا میں بدقیدہ بنایا اور جن لوگوں نے دیکھا ہی نہیں انہیں خدائی کا دعوے دار بنایا جیسے فرعون نمرود وغیرہ یہ وہ لوگ تھے بہرحال اب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا بنایا کب یہ سوال خالی اور بتا دی میں پیدائش کی طرف آئی نہیں پا رہا جو اصل پیدائش ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا اور بس ٹیم بھی ہو گیا یا دس منٹ بچے اللہ نے بنایا کب بولو بھائی جلی بولے اللہ نے محبوب کو بنایا کب نہیں معلوم اتی دیر سے میں بتا دو رہا ہوں سب اسے پہلے اور بھیجا کب یہ کیا مطلب ہے بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب سے آخر میں اس کی ایک بجے تو یہ بھی ہے لیکن میں بتاؤں میں اس قابل نہیں ہوں یہ ان لوگ کی کرم فرمائی آخر میں کس کو لایا جاتا ہے جسے سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے میں نہیں اچھا ہوں لیکن میں ان لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں نادخواہ آتے ہیں جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس کو سب سے آخر میں لایا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے مقرر کا بھی یہی حال ہے اسی طریقے سے اب کربلا کا میدان دیکھیں سب آئے مسلم بن نورشاہ آئے حبیب ابن مظاہر آئے جابری شہزادے آئے عبداللہ ابن عمیر آئے زہر بن قین بجلی آئے ایک ایک آتے رہے حضرت قاسم آئے علی یکبر آئے عباس علمبردار آئے علی ازغر آئے اونو محمد آئے سب آئے آخر میں جو سب سے زیادہ پاورفل تھا سبحان اللہ آخر میں آئے امام حسین سب سے آخر میں جس کے پاس سب سے بڑا پاور تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا جاتا ہے اگر اس سے کام بن رہا ہے تو بنا لو جب نہیں بنے گا تو پھر تو رکھے ہوئے ہیں آخر میں بھیجا جائے گا اللہ نے بھیجا آدم جاؤ چیز جاؤ ذکریہ جاؤ تمہاری ضرورت ہے جاؤ موسیٰ جاؤ عیسیٰ جاؤ سب کو بھیجا محبوب کو روکے ہیں اللہ محبوب کو روکے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے بھیجوں گا سب سے آخر میں اب بلاؤں گا سب سے پہلے سب سے کم عمر میں تم کو بھلا لیا جائے گا کیونکہ جدائی زیادہ نہ رہے برداشت کرنے کے لئے زیادہ وقت نہ رہے دیر میں جاؤ جلدی آؤ حضرت آدم کو بھیجا چیز کو بھیجا اچھا چلیے اور دوسرے ادرا انداز بتائیں آپ کو آخر میں بھیجا اب میں کس کو اپنے قائن کا ساتھ کروں بھئے ہم دو تین لوگوں کو جانتے ہیں اس لیے میں مذرک چاہتا ہوں یہ نقیز بھائی ہے انوار صاحب ہیں اور یہ دانش اکبال صاحب ہیں مسلم رضا صاحب ہیں اب یہ چار لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اتفاق سے ان سب کا پاور ہمارے ہاتھ میں ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں چلیے صاحب جروت نکلا آپ کے ہاں خوب شان و شوقت سے نکلا ہمیں پتا چلا ہمارے شاہد بھائی نے ہمیں بتایا آج اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے ان کے بھائی جناب سیب بھائی کے ہاں بچہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے اور اس میلانی مصطفیٰ کا صدقہ بچے کو بھی عطا فرمائے اور تو چلیے جلوس اب جیسے ہی جلوس چلا جلوس میں آدمی تھے سو سو آدمی تھے ہم نے جناب مسلم رضا صاحب کو آگے بڑھایا حضرت قیادت کی ضرورت ہے آپ آگے بڑھئے یہ قافلہ آپ کے ساتھ جائے گا آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا سب سے آگے آپ رہیں گے اس کے پیچھے پیچھے یہ پورا مجمع چلے گا مجھے معلوم ہے ان کی کیپسٹی کہ یہ سو آدمی سمحال سکتے ہیں اس لیے آگے ان کو بڑھایا سو آدمی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یہ ربطہ ربطہ تعداد بڑھنے لگی جلوس آگے بڑھتا گیا تعداد بڑھتی گئی معلوم ہوں اب پچاس اور آگے میں سمجھ گیا اب یہ نہیں سمحال پائیں گے اب اس سے زیادہ پاور کون رکھتا ہے حضرت حضرت اب آپ کی ضرورت ہے آپ چلے جائیے یہ سمحال نہ پائیں گے اس لیے آپ آگے بڑھ جائیے آپ کی صلاحیت پانسو لوگوں کو سمحال نے کی ہے یہ آگے بڑھ گئے ان کے ہاتھ میں بھی ایک جھنڈا ہے پانسو لوگ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں ان کے ساتھ سنیڑ سو ہیں ان کے ساتھ پانسو ہیں اب جیسے ہی تعداد اور بڑھی بات کو غور سے سمجھتے چلیے گا غور سے سمجھئے گا اب اور آگے بڑھ گئے تعداد اور بڑھتی چلی گئی اب مجھے معلوم ہے جب تعداد پڑھی میں نے کہا اب محترم علی جناب حاجی اقبال دانش صاحب آپ کی ضرورت آگئی ہے آپ آگے بڑھ جائیے آپ کے ہاتھ پہ بھی جھنڈا دے دیا ہے آپ دو ہزار لوگوں کو سمحال سکتے ہیں آگے 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 مسلم رضا صاحب ہیں ان کے پیچھے آپ ہیں ان کے پیچھے دانش صاحب ہیں اور آگے بڑھیں اب معلوم ہوا پانچ ہزار کا مجمع اور آگیا اب میں نے کہا ابھی تک ان کو بچائے ہوئے رکھے تھے کیونکہ یہ سب سے پیارے ہیں انہی نے مجھے بولایا ہے اس لیے یہ میرے پیارے ہیں ان کو سمحالے رکھے ہیں بچائے رکھے ہیں اب جب دیکھا کام نہیں بنے گا دس ہزار لوگوں کو سمحالنے کی ضرورت ہے میں نے دھیرے سے بولایا مولانا اقبال صاحب آپ جاتو رہے ہیں ہاتھ میں جھنڈا لے لیجئے لیکن زیادہ دیر رکھنا نہیں ہے زیادہ جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا جلدی جائیے جلدی آئیے اب جیسے ہی یہ آگے بڑھے آگے بڑھے جلوس پوری ربطار سے جا رہا ہے خالی یہ چار نہیں ہے بلکہ قائد بڑھتے رہے چار سو بن گئے چار ہزار بن گئے اتنا بڑا قافلہ چلا جا رہا ہے اچانک میں نے کہا پھیر جاؤ جو جہاں ہے وہ وہی رک جائے سارا قافلہ رک گیا سارے قائد رک گئے میں نے کہا کسی کو گھوم کے چکر نہیں لگانا جو جہاں کھڑا ہے وہی گھوم کے رخ میری طرف کر لے جب رخ میری طرف ہوا تو بولو جو سب سے آخر میں چلا تھا وہ سب سے آگے نظر آ رہا ہے کہا آ جاؤ تو سب سے آگے مصطفیٰ بنایا خدا نے سب سے پہلے بھیجا سب سے آخر میں اور بنایا جائے گا تو سب سے آگے پیارے مصطفیٰ کے جلوے نظر آ رہا ہے اب نبی کیامت کا وقت قریب ہے اللہ اللہ حضرت آمنہ کے شکم میں مصطفیٰ جانِ رحمت جلبہ اپروز ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں جہاں سے گزرتی تھی وہ گلیاں مہج جایا کرتی تھی اللہ اکبر درختوں کے قریب سے گزرتی تھی صلات و سلام کی آبازیں آیا کرتی تھی اگر کہیں وہ دھوب سے گزرتی تھی بادل کڑا سایا کر لیا کرتا تھا اس شان سے سرکار ماں کے شکم میں ہیں اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں بلادت کے قریب میں نے دیکھا مشرب میں جھنڈا لگا مغرب میں جھنڈا لگا اور آپ دیکھ رہی ہیں سارے ہجابات اٹھ گئے حضرت آمنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی نبی اگر شکم میں ہے تو ماں علم غیب جاننے والی ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا شکم میں ہے نبی تو ماں کے نظر سے سارے پردے اٹھ گئے ماں غیب کی خبریں دیکھ رہی بتا رہی ہے تو ذرا سوچو میرے نبی کی نظروں کا علم کیا ہوگا میرے نبی کی چشم کرم کا علم کیا ہوگا نبی کے علم غیب کا علم کیا ہوگا تب ہی تو ہم کہتے ہیں ہم چاہے جہاں مصطفیٰ کو یاد کریں آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں دستگیری بھی فرما رہے ہیں یہ کیونکہ یقین ہی نہیں حق الیقین ہے میرا ذرا ذرا کی ہے ان کو خبر مدینے میں اب نبی کی بلادت کا وقت قریب آیا رات میں تیاری ہو رہی ہے اب محبوب قیامت ہونے والی ہے پرشتوں کی بار پرشتوں کی چماعت کھڑی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا اے جبرائیل آج آسمانوں میں رہنے کا موقع تھوڑی ہے جاؤ میرے محبوب کی چشم براہی کے لیے حاضر ہو جاؤ آمنہ کے گھر کو گھیر لو آمنہ کا گھر بقے نور بنا ہوا ہے آمد کا وقت قریب آ رہا ہے اللہ اللہ رب نے فرمایا جبرائیل اکیلے مت جانا ستر ہزار نوری پرشتے ساتھ میں لے کے جانا جبرائیل امی ستر ہزار پرشتے لے کے حضرت اے آمنہ کے گھر کے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اے میکائیل جاؤ ستر ہزار پرشتوں کا قابلہ لے کے تم بھی چلے جاؤ آئے سراپیل ابھی قیامت نہیں آئے گی سور پھوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ستر ہزار پرشتوں کا قابلہ اٹھاؤ تم بھی پہنچ جاؤ بہا آمنہ کے گھر کو کا گھیراؤ کر لو اے ازرائیل آج کسی کی روح قبض نہ کرنا ملک الموت کا نام ازرائیل علیہ السلام ہے اے ازرائیل کسی کی روح قبض نہ کرنا کیونکہ روح کائنات کیامت کا دن ہے آج اللہ کا حبیب آنے والا ہے ستر ہزار پرشتوں کا قابلہ لے کے چلے جاؤ اب پھورے کہنے لگی یہ پروردگار پرشتے تو بڑے نصیب والے ہیں جو تیرے محبوب کی چشم براہی کے لیے حاضر ہو گئے پروردگار ہم پھوروں کو بھی اجازت مل جائے ہم بھی اس جنتی دولہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس رسول تاجدار کیامت کو دیکھنا چاہتے ہیں آنے والا نبی کے شان سے آ رہا ہے اللہ اللہ حضرت عامنہ کا گھر بکے نور بنا ہے حضرت عامنہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی آسمان کے ستارے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنے قریب ہو گئے اتنے قریب ہوتے جا رہے تھے مجھے خدشہ ہونے لگا مجھے اندیشہ ہونے لگا کوئی ستارہ ٹوٹ کے کہیں میرے سر پہ نہ گر جائے ابھی حضرت عامنہ کی یہ بات سنی ہی تھی کہ نظر مجدد مرفت آلہ حضرت پہ پڑ گئی جو بکار اٹھے کہ یہ گرے گا نہیں اس کے آنے کا ایک مقصد ہے صبح طیبہ میں وہی بڑھتا ہے باران نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور کا صدقہ لینے آیا ہے اللہ اللہ اب یہاں سے دائیوں کو بلایا جا رہا ہے دائیوں کو بلایا جا رہا ہے ایک دائی کو بلایا گیا ایک دائی کو بلایا اس نے بہانہ بنا دیا معلوم ہے ہونے والے بچے کے سر سے باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا انام اکرام بلہ نہیں ہے اس نے بہانہ بنا دیا مجھے دوسری دائی کو بلایا اس نے بھی بہانہ بنایا تین دائی چار دائیوں کو بلایا سب نے بہانہ کر دیا جب سب کی طرف سے بہانہ ہو گیا جبریل نے اللہ کی بارکہ میں عرض کیا یہ پروردگار یہ کیسا منظر ہے جن کے صدقے میں انسانوں کو زندگی ملی ساری کائنات کو بجود بخشا گیا آج اس نبی کیامت میں کوئی دائی آنے کو تیار نہیں رب نے کہا ہے جبریل دائی آنے کو تیار کیا نہیں میں بلانے کو تیار نہیں کیونکہ یہ دائیہ ناپاک ہیں اور آنے والا حبیب پاک ہے اس پاک حبیب کے لیے جو دائیہ آئیں گی وہ پاک دائیہ ہوں گی جبریل عرض کرنے لگے مولا ایسی ستری دائیہ کون سی ہیں ایسی پاک دائیہ کون سی ہیں جو ہمیں تو نظر نہیں آتی رب نے فرمایا اے جبریل اب اگر دائیوں کو پھیجا جائے گا محمد عربی کی دائیہ دائیوں میں ہوا کا انتخاب کیا جائے گا محمد عربی کی دائی حاجرہ کا انتخاب کیا جائے گا محمد عربی کی دائی آسیا کا انتخاب کیا جائے گا محمد عربی کی دائی مریم کا انتخاب کیا جائے گا جبرائیل نے ارض کیا ان کو وصال کیے زمانہ گزر گیا ہے اے رب کعبہ وہ تو اپنی قبروں میں سیکلوں سال سے موجود ہیں وہ کیسے آئیں گی اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا اے جبرائیل ان کی قبروں میں جاؤ ان کی قبروں میں جاؤ اب بتاؤ قبروں میں بھیج کون رہا ہے نہیں سمجھے کیچ نہیں کیا قبروں میں بھیج کون رہا ہے اللہ بھیج رہا ہے قبروں میں جانا شرک و عدت ہے کون کہتا ہے اللہ بھیج رہا اے جبرائیل جاؤ ان کی قبروں میں جانا تمہارا کام کا پربردگار ان کی قبروں میں جا کے کیا کہنا ہے بس اتنا کہنا اللہ نے محمد ایک عربی کی دائی بنا کے تمہیں بولایا ہے کب مولا وہ اڑ جائیں گی کہ قبروں میں جا کے آواز لگانا تمہارا کام ہے اور قبروں سے اٹھانا میرا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سبحان اللہ دائیاں آگئے ہیں دیواروں سے ہورے نکل نکل کے لبی تفصیل ہے میں کہاں تک بیان کروں گا وقت اجازت نہیں دیتا بس صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ سرکار تشریف لائے زمانے میں انقلاب آ گیا ہر طرف اجالہ ہی اجالہ ہو گیا خانہ کعبہ جھگ گیا السلام و السلام علیہ کا یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگنے لگیں ہر طرف محراب کعبہ جھگ گئیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھگیں ان بھووں کی لطافت پہ لاکھو سلام اللہ اللہ کہ شان کا محبوب آیا ہے بس وہ آئے زمانے میں اجالہ ہو گیا اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو وہ ہے کہ جب حضرت دائی حلیمہ لے کے گئی ہیں اور لے جانے کے بعد آپ کے گھر میں روز روشنی ہی روشنی رہتی ہے آخر کچھ عورتوں نے سوال قائم کر دیا رات کی تاریکی میں دروازہ بجایا دائی حلیمہ نے دروازہ کھولا پوچھا کیا بات ہے کہے حلیمہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ گیا ہے اگر کوئی بڑا خزانہ لگ گیا ہے اچھی بات ہے مگر اتنا دکھاوا نہ کرو اتنا دکھاوا نہ کرو کہ لوگ کہیں ارے اور بھی لوگ ہیں مالدار ہیں دولت مند ہیں پیسے والے ہیں مگر رات میں سب چراغ بند کر دیتے ہیں تمہارے گھر کا چراغ رات رات بھر روشن رہتا ہے دائی حلیمہ فرماتی ہیں آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں وہ چراغ کون سا ہے ہاتھ پکڑ کے انہیں اندر لے گئی جا کے دیکھا کوئی چراغ نہ تھا نبی کے چہرے پرانوار کی روشنی سے پورا گھر منور تھا دائی حلیمہ فرماتی ہیں جب سے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے اس تاریخ سے میں نے چراغ چلانا ہی چھوڑ دیا ہے ہر طرف اجالہ ہی اجالہ ہے مصطفیٰ آئے انقلاب آگیا زمانے میں انقلاب آگیا اور کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ نے نور بھیجا ہے اللہ نے نور بھیجا ہے تو اجالہ تو ہونا لازمی ہے اللہ فرماتا ہے قد جا اکم من اللہ نور بکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم بما علینا اللہ البلاغ المبین السلام